مہاراجہ رنجید سنگھ کی وہ گھوڑی جو کوہنور ہیرے کا ہار پہنتی تھی یہ ایک سچی کہانی ہے جسے آپ سننا پسند کریں گے یہ بات سننے میں تھوڑا عجیب سی لگتی ہے کہ کوہنور ہیرہ جو ایک وقت دلی کی مقل سلطنت کی شان تھا اسے مہاراجہ رنجید سنگھ پہلے تو خود پہنتے تھے اور خاص موقع پر اپنی گھوڑی لیلہ کو دوسرے زیورات کے ساتھ پہنا دیتے تھے چارلیس ورش تک پنجاب پر شاسن کرنے والے شیرے پنجاب رنجید سنگھ اپنا پاؤں زمین پر رکھنے کے بجائے گھوڑ سواری کرنا زیادہ پسند کرتے تھے ان کے شاہی اسطبل میں بارہ ہزار گھوڑے تھے وہ تھکے بینا گھنٹوں گھوڑ سواری کر سکتے تھے اگر کوئی سمسیہ ہوتی یا غصہ ہوتے تو اپنے آپ کو سیمیت رکھنے کے لیے گھوڑ سواری کرتے تھے انہیں مہمانوں سے گھوڑوں کے بارے میں بات کرنا پسند تھا اور ان کے دوست جانتے تھے کہ اچھی نسل کا گھوڑا رنجید سنگھ کی کمزوری ہے اب بات اس گھوڑی کی جس کا نام اسپ لیلہ یعنی گھوڑوں کی لیلہ تھا یہ اپنی خوبصورتی کے لیے فارس افغانستان تک مشہور تھی یہ وہی گھوڑی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے رنجید سنگھ کو سات سال انتظار کرنا پڑا اس کے لیے کئی جنگیں ہوئیں جس میں ہزاروں سینک مارے گئے اتنا خون بہنے اور دولت لٹنے کے بعد بھی رنجید سنگھ لیلہ کو اپا کر بہت خوش تھے سن اٹھارہ سو تیس میں جس دن اسے پیشاور سے لاہور لائے گیا اس دن لاہور کو خوب سجائے گیا تھا لیلہ کو حاصل کر کے رنجید سنگھ اتنے خوش تھے کہ انہوں نے ایک سو پانچ کیرٹ کا کوہنور ہیرہ جسے وہ اپنے بازو پر پہنتے تھے لاکھوں روپے کے دوسرے زیورات کے ساتھ اس گھوڑی کو پہنایا کرتے تھے لیلہ کے مالک پیشاور کے شاسک یار محمد تھے جو رنجید سنگھ کے لیے ٹیکس وصولتے تھے وہ اس گھوڑی کے لیے شاہ ایران فتح علی خان کی پچاس ہزار روپے نغت اور پچاس ہزار روپے وارشک جاگیر اور روم کے سلطان کی پیشکش بھی ٹھوگرا چکے تھے جب پیشاور رنجید سنگھ کے قبضے میں آیا تو انہیں لیلہ کے بارے میں نہیں پتا تھا لیکن جب اٹھارہ سو تیئس میں انہیں اس کی خبر ملی تو وہ اس کے مجنوع ہو گئے رنجید سنگھ نے گھوڑی کے بارے میں چھانبین کرنے کے لیے ایک پوری ٹیم بنا دی تھی کچھ نے کہا کہ گھوڑی پیشاور میں ہے جبکہ دوسروں کے انسار یہ پتا چلتے کہ مہاراجہ رنجید سنگھ کے دلچسپی اس گھوڑی میں ہے تو اس سے قابل بھیجوا دیا گیا تھا یار محمد نے اپنی گھوڑی رنجید سنگھ کے حوالے کرنا منظور نہیں کیا اور سید احمد بریلوی سے جائے ملے جو اس سمیں مہاراجہ کے دشمن تھے سال اٹھارہ سو چھبیس میں بدھ سنگھ سندھری والیہ کے نیترت میں ایک سکھ فوج سید احمد بریلوی سے نپٹنے اور گھوڑی لینے کے لیے پیشاور چاہ پہنچی حکم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے گھوڑی ہر قیمت پر لاہور دربار پہنچنی چاہیے اس سمیں خونی جنگ ہوئی جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے بدھ سنگھ کو بھی یار محمد نے گھوڑے توفے میں دیئے مگر لیلہ کے بارے میں پھر بتایا کہ وہ تو مر چکی ہے لیکن رنجید سنگھ کے جاسوسوں کو خبر تھی کہ گھوڑی زندہ ہے مہاراجہ نے غصے میں شہزادے کھڑک سنگھ کے نیترت میں ایک اور ابھیان شروع کیا فرانسیسی جنرل وینٹورا جو پہلے نیپولین کی فوج میں تھے اور اب مہاراجہ کے خاص وشوسنی بن چکے تھے اس ابھیان کا اہم حصہ تھے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پیشاور پہنچنے سے پہلے ہی یار محمد کو ان کے قبیلے والوں نہیں گھوڑی پر لڑنے کی وجہ سے مار ڈالا تھا اور کچھ کہاوتیں ایسی بھی ہیں جو یار محمد کو پہاڑوں میں گم ہو جانے کی بات کرتی ہیں جو بھی ہو ان کی جگہ ان کے بھائی سلطان محمد نے لے لی تھی اس ابھیان میں لاہور دربار نے جیت حاصل کی جب سلطان محمد سے جنرل وینٹورا نے لیلہ کی مانگ کی تو انہیں یہی بتایا کہ لیلہ مر چکی ہے لیکن وینٹورا نے نئے شاسک کو انہی کے محل میں قید کر دیا اور چیتاؤنی دی کی چوبیس گھنٹوں کے اندر ان کا سر قلم کر دیا جائے گا تب جا کر سلطان محمد گھوڑی ان کے حوالے کرنے کو راضی ہوئے لیکن اتحاسکاروں کے انسار ایسا کرتے ہوئے وہ ایک بچے کی طرح بلک بلک کر روئے پیشاور سے گھوڑی کو فوراں ایک خاص گاڑی میں پانچ سو فوجیوں کی سرکچہ میں لاہور روانہ کیا گیا یہ بادامی باغ اور قلعے کے آس پاس دھلی دھلائی سڑکوں سے گزرتی پشیمی اکبری دروازے پر لاہور پہنچی لیلہ کے آنے پر سکھ راجدھانی میں جشن کا ماحول تھا کیونکہ مہاراجہ کا خواب ایک عرصے کے بعد پورا ہو رہا تھا سر لیپل ہنری گریفن کے انصار رنجیز سنگھ نے جرمن پری اٹک بیرن چارلز ہیگل کو خود بتایا کہ ساٹھ لاکھ روپے اور بارہ ہزار فوجی اس گھوڑی کو پانے میں کام آئے جب لیلہ کو مہاراجہ کے اسطپل میں لائے گیا تو وہ کچھ اڑیل سی تھی اور اپنے مضبوط سفید دانت نکال کر نوکروں کی طرف اسے سے بڑھتی رنجیز سنگھ نے پیار سے اس پر ہاتھ پھیرا اور کان میں کچھ کہا کہ وہ ان کی آگیاکاری بن گئی اس دن کے بعد لیلہ نے مہاراجہ کے علاوہ کم ہی کسی اور کو خود پر سوار ہونے دیا رنجیز سنگھ پر فالش کا اٹیک ہوا تو کہا جاتا ہے کہ جب انہیں لیلہ پر بٹھائے جاتا تو ان کی حالت اچھی ہو جاتی اور ایسا لگتا جیسے وہ بیمار ہی نہیں ہیں اپنے ہوشہواس میں لوٹ آتی لیلہ ہی آخری بھوڑی تھی جس پر مہاراجہ سوار ہوتی کئی سالوں بعد لیلہ چاہے اپنی جوانی والی گھوڑی نہیں رہی تھی لیکن رنجیز سنگھ کا اس سے پیار پہلے جیسا ہی تھا اور لیلہ کے مرنے پر مہاراجہ اتنا روئے کہ چپ کروانا مشکل ہو گیا تھا لیلہ کو راجکی سممان کے ساتھ 21 توپوں کے سلامی کے ساتھ دفن کیا گیا لیلہ کا بھوسہ بھرا استحت اور رنجیز سنگھ کے ساتھ اس اعتحاسی گھوڑی کی تصویر لاہور کے میوزیم میں آج بھی موجود ہے مہاراجہ کے گھوڑے کے شوق کو دھیان میں رکھتے ہوئے لدھیانہ پنجاب میں رنجیز سنگھ ہورس کلب ہے جہاں ایک سے ایک گھوڑے موجود ہیں اسے آپ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں آبید نکوی پرسنین نیوز مومبید